بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پیارے نبی کی پیاری حدیث اور پیارا ارشاد حضرت آنس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیہات کے رہنے والے ایک سخص کے پاس سے گزرے جو نماز میں یہ دعا مانگ رہے تھے اے وہ جات جس کو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور کسی کا خیال و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا نہ ہی تاری بیان کرنے والے ان کی تاری بیان کر سکتے ہیں اور نہ زمانے کی مصیبتیں اس پر اثر انداز کر سکتی ہے اور نہ اسے زمانے کی آفتوں کا کوئی خوف ہے اے وہ جات جو پہاڑوں کے وزن دریاؤں کے پیمانے بارش کے کتروں کی تعداد اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو جانتی ہے اور اے وہ جات جو ان تمام چیزوں کو جانتی ہے جن پر رات کا اندھیرہ چھا جاتا ہے اور جن پر دن روشنی ڈالتا ہے نہ اس سے ایک آسمان دوسرے آسمان کو چھپا سکتا ہے اور نہ ایک زمین دوسرے زمین کو اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتا ہے جو ان کے تہمے ہیں اور نہ کوئی پہار ان چیزوں کو چھپا سکتا ہے جو اس کے سخت چٹانوں میں ہیں آپ میری عمر کے آخری حصے کو سب سے بہترین حصہ بنا دیجئے اور میرے آخری عمل کو سب سے بہترین عمل بنا دیجئے اور میرا بہترین دن وہ بنا دیجئے جس دن میرا آپ سے ملکات ہو یعنی موت کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مقرر فرمایا کہ جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے تو انہیں میرے پاس لے کر آنا چنانچہ وہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کان سے کچھ سونا حدیہ میں آیا حدیہ میں آیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ سونا حدیہ میں دیا پھر ان دہات کے رہنے والے سکھ سے پوچھا تم کس قبیلہ کے ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ قبیلہ بنی آمیر سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ سونا میں نے تمہیں کیوں حدیہ کیا انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس وجہ سے کہ ہمارے آپ کے رشتہ داری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے لیکن میں نے تمہیں یہ سونا اس وجہ سے حدیہ کیا ہے کہ تم نے بہت اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث حضرت جابیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی احتمام سے سکھاتے تھے جس احتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیزے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح استخارہ کرنا چاہئے کہ پہلے وہ دو نفل پڑھے اس کے بعد اس طرح دعا کرے یا اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چھواتا ہوں آپ کی خدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ آپ تو ہر کام کی خدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی خدرت نہیں رکھتا آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں یا اللہ اگر آپ کے علم یقام میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر ہو تو اس کو میرے لئے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے پھر اس میں میرے لئے برکت بھی دے دیجئے اگر آپ کے علم یقام میرے دین میرے دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لئے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھے اور مجھے اس سے روک دیجئے اور جہاں بھی جس کامیں میرے لئے بہتری ہو اور مجھے نصیب فرما دیجئے پھر مجھے اس کام سے راضی اور مطمئن کر دیجئے بے شک اگر آپ بھی اس طرح استخارہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تاللہ آپ کے کام میں بھی آسانی فرمائیں گے اور انشاءاللہ آپ ان کام سے مطمئن ہو جائیں گے بے شک اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگ میں شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ میں ہمارے پیارے نبی کے ارشاد پہن سکے اور لوگ اچھے سے دین اور اسلام کو سمجھ سکے اور ہمارے پیارے نبی کے ارشاد پہ عمل کر سکے بے شک